بسم اللہ الرحمن الرحیم پیپر تھا تو آج کی اس ویڈیو میں آپ سے یہ شیئر کیا جائے گا کہ ہمارے دیئے گئے ہوئے نوٹس سے آپ کو کتنا پیپر آیا اور نیکسٹ جو پیپر ہے کاؤسٹ اکانٹنگ کا اس پیپر کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو امپورٹنٹ کوئیسن بھی بتاؤں گا پلس گیس پیپر کوئیسن بھی آپ کو دیئے جائیں گے تو ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے اس کو بالکل انڈ تک دیکھنا ہے سکیپ نہیں کرنا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ہم سے یہ ریکویسٹر ویڈیوز کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو تو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کے مطلب کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو سٹارٹ سب سے پہلے آج بیکم پارٹ ٹو کا اینول اگزیمنیشن ٹونٹی ٹونٹی تھری کے حوالے سے آج پیپر تھا بزنس ٹیکسیشن کا تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا آج کا جو پیپر ہے وہ کیا ہمارے دیئے گئے ہوئے نوٹس سے آیا ہے کہ نہیں سب سے پہلے بات کرت کی تو کوئس نمبر ون میں آپ کو پتا ہے کہ انکم ٹیکس کی ڈیفنیشنز آتی ہیں تو آپ کو بتاؤں انکم ٹیکس کی چارڈ ڈیفنیشنز میں سے تین ڈیفنیشنز ایسی تھی جو ہمارے دیئے گئے ہوئے نوٹس سے آئیں تھی صرف ایک سمال کمپنی ایک ایسی دیفنیشن ہے جو نورٹ سے نہیں آئی پیسن نمبر ٹو کی بات کریں تو اس میں اگزمشنز آپ نے کرنی تھی صرف ایک اگزمشنز ایسی تھی جو کہ آپ سٹوڈنٹس کو نورٹس میں نہیں تھی دی ہوئی تین دیفنیشنز یہاں سے بھی آپ کو آتی تھی اب آپ کہیں گے سر یہ کوئی ہنڈرڈ پرسنٹ ہونا نہ نہ ہوا آپ کا گیس پیپر ابھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ آپ کا نمیریکل جو کہ آپ نے انکم ٹیکس کا نمیریکل کرنا تھا اس کے علاوہ بھی آپ کے چار کے چار کوئیسن بلکل حل ہوتے تھے کیسے اب آگے کوئیسن نمبر تھری سنیں میں نے آپ کو انہی نورٹس کے اندر پروبیڈنٹ فنڈ کا کوئیسن دیا تھا تو دیکھیں اس نے آپ کو پروبیڈنٹ فنڈ کا بھی کوئیسن پوچھ لیا بہت سٹوڈنٹس نے نا جب ان نورٹس کو پرچیز کیا تو ان کا زیادہ فوکس یہی تھا انکم ٹیکس کی ڈیفینیشن کے اوپر سیل ٹیکس کی ڈیفینیشن کے اوپر اگزمشن کے اوپر اتھورٹی کے پیل کے اوپر ان کے ساتھ میں نے تین کوئیسن دیئے تھے پروبیڈنٹ فنڈ سیٹ آف لوسیز کیری فورورڈ آف لوسیز اور ڈیپریسیشن الاؤنس میں نے کہا تھا ان تین کوئیسنز کو بھی یاد کرنا ان تین کوئیسن میں سے آنے کے بہت زیادہ چانسیز ہیں میں بار بار آپ کو کہہ رہا تھا اب دیکھیں اگر آپ کو اگزمشن فرض کریں نہیں تھی بھی آتی تو آپ یہ پروبیڈنٹ فنڈ والا questions solve کر سکتے تھے تو اس کا مطلب ہے یہ پروبیڈنٹ کا question بھی ہمارے نورٹ سے آیا next دیکھیں question آپ کو appeal to c.i.r آگی آپ کو appeal to c.i.r آگی اور یہ بھی میں نے اس نورٹ کے اندر دی ہوئی تھی کہ میں نے کہا تھا چاہے appeal to c.i.r آئے چاہے appeal to apple tribunal آئے آپ نے یہی 13 points رکھنے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ two questions provident fund اور appeal to c.i.r یہ تو آپ کو 20 out of 20 percent آتے تھے یعنی کہ یہ 100 percent آپ کو آتے تھے یہ دونوں questions ان نورٹ میں سے پھر question دیکھیں آپ کو ایک اور question ان تین میں سے آ گیا وہ آیا question آپ کو set of losses carry forward of losses والا question تو اس کا مطلب ہے یہ تین کے تین questions آپ کر سکتے تھے آپ اگر فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ سر question number one میں ہمیں ایک definition نہیں تیارتی سمال company کی جو کہ آپ نے نہیں تھی دی ہوئی تو آپ ان تین questions کو time کر لیتے پیچھے آپ کے پاس صرف ایک question بنتا تھا وہ چاہے question آپ question number one کر لیتے نا اس کا چلیں آپ کو پانچ number کی ایک صرف small company نہیں تھی نا آتی لیکن یہ تو دیکھیں نا کہ ایٹی میں سے ایٹی میں سے آپ کو five number نکال لیں تو سیونٹی فائیو پرسنٹ سیونٹی فائیو نمبر تو آپ کے ہاتھ میں تھے نا صحیح ہے چاہے آپ income tax کی definition کو اگر نہ question کو کرتے تو question number two ان تین questions کے ساتھ کر لیتے اس میں سے بھی آپ کو تین definition تین exemptions آتی تھی ایک نہیں دیا تھی کیونکہ وہ میں نے notes میں نہیں دی ہوئی تھی پھر بھی آپ کا ایٹی میں سے سیونٹی فائیو پرسنٹ جو paper تھا وہ حل ہوتا تھا سیونٹی فائیو marks کا اب اس کے علاوہ sale tax کی definition دیکھو تو یہاں پر بھی صرف ایک sale tax کی ایسی definition سی جو میں نے اپنے notes میں نہیں تھی دی ہوئی تو آپ نے کیا کرنا تھا آپ نے وہ تین questions جس student نے provident fund set of losses carry forward of losses اور depreciation allowance جو میں نے اس کو دیا تھا notes کے اندر questions وہ تین کے تین simple way میں لکھ کر دیئے تھے اگر ان questions کو سٹوئنٹ سے نہیں یاد کیا ہوا تو یاد رکھیے گا آپ سٹوئنٹ سے بہت زیادہ مشکل میں آنے والے ہو ٹھیک ہے کیونکہ یہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ marks لینا چاہتے تھے نا تو پھر اس کا مطلب ہے اگر آپ نے income tax کی definition حل کر کے آئے ہیں exemptions حل کر کے آئے ہیں اور sale tax کی definition حل کر کے آئے ہیں نا تو یاد رکھیے گا ان تینوں میں سے آپ کے 15 نمبر جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں آسکتے اگر آپ نے انہوں نور سے یاد کیا ہوا ہے کیونکہ income tax کی definition سے بھی 5 نمبر کا آپ کو small company نہیں تھی آتی exemptions میں سے بھی exemption آپ کو نہیں تھی آتی اور sale tax کی definition میں سے بھی sale tax ایک definition آپ کو نہیں تھی آتی تو اسی لیے میں نے آپ کو نورز کے اندر وہ تین questions بھی دیئے تھے تاکہ آپ اگر پیپر میں خدا نہ خاص تھا وہ tough question ڈال دے income tax sale tax کی definition اور اس میں سے exemption میں سے تو آپ کے پاس choice ہو کہ ان تین question میں سے ایک question کو attempt کر لو ٹھیک ہو گیا اب next جو آپ کو procedure کا پتہ ہی ہے کیا آپ نے ایک income tax کا numerical کرنا تھا اور ایک آپ نے sale tax کا numerical کرنا تھا تو میں students کو یہ ہی کہتا تھا کہ income tax کا numerical کریں اب ساتھ میں چار question اپنے theory والے attempt کریں تو یہ تھا آپ کا paper ہمارے دیئے ہوئے guest paper سے تو دیکھیں provident fund بھی آیا set of losses carry forward of losses بھی آیا ہمارے deal notes میں سے appeal to ci r بھی آیا میں نے کتنا زیادہ کام اس میں آپ کا easy کر دیا تھا کہ دو appealیں تھی آپ کی ایک appeal میں نے صرف 13 points آپ کو دیئے تھے تو اسی طرح definitions بھی ہیں ہاں ایک definition نہیں آتی رہی آپ کو بھی پتا ہے کہ guess میں پھر بھی کب تھوڑی کمی بیشی تو ہو ہی جاتی ہے اب چلیں جو بھی آپ کا paper ہو گیا اس کو آپ نے کر لیا اس کو forgotten کریں اب نیکس paper کی طرف چلتے ہیں نیکس paper آپ کا cost accounting کا تو پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے cost accounting یہ important chapter کون کون سے کرنے ہیں ایک آپ نے کرنا ہے material costing and accounting دوسرا chapter آپ نے کرنا ہے students fos control account والا تیسرا chapter آپ نے کرنا ہے cgs والا چوتھا chapter آپ نے کرنا ہے accounting cycle والا اور پانچوان chapter آپ نے کرنا ہے cpr والا ٹھیک ہے ان پانچ chapter سے انشاءاللہ آپ کے چھے questions ہو جائیں گے paper میں آپ نے پانچ کرنے ہیں میں جلدی سے پہلے یہ بتاتا ہوں آپ نے question کون سے کرنے ہے اور پھر ویڈیو کی end up میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو اس سال annual examination 2023 کے حوالے سے کون کون سے questions آنے کے chances ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان تمام chapters میں آپ کو کون کون سے questions کرنے چاہیے سب سے پہلے chapter number 10 جو اس میں سے آپ نے ویریانس انیلیسیز والا جو topic ہے نا question number 10.8 17 سے لے کرنا آپ نے question number 10.34 تک 10.34 تک آپ نے یہ questions کرنے پھر اسی chapter میں سے 10.1 سے لے کر 10.5 تک یہ آپ نے questions کرنے ہیں 10 chapter میں سے اب آتے ہیں chapter number 8 کی بات کرتے ہیں تو chapter number 8 میں آپ کو بتا ہے چار topic ہوتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں life of ipo کی تو life of ipo کے آپ 8.1 سے لے کر 8.10 تک آپ questions کریں گے book آپ کے پاس new addition کی ہونے چاہیے یاد رکھے گا اگر آپ values میں confused نہیں ہونا چاہتے تو next topic آتا وہ ہوتا spoiled and effective production کا اس میں سے آپ جو question کریں گے نا وہ question کریں گے 8.19 سے لے کر 8.21 تک پھر آتا ہے آپ کا eoq کا economic order quantity کا آپ کے پاس آ جاتا ہے topic اس میں آپ کیا کریں گے اس میں آپ question number 8.23 سے لے کر 8.27 تک آپ کریں گے پھر last میں آپ کا topic آتا وہ ہوتا ہے inventory level کا تو inventory level کا آپ 8.29 سے لے کر 8.37 تک کریں گے ٹھیک ہے اب دو chapter ہو گئے cgs کی بات کرتے ہیں تو cgs میں آپ نے کیا question number 7 سے لے کرنا question number 25 تک آپ کو یہ تمام questions اچھے سے آنے چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب کوشٹ کونٹین سائیکل کی بات کریں تو اس میں آپ کے first 10 questions 4.1 سے لے کر 4.10 تک آپ کو یہ questions آنے چاہیے اور last میں cpr کی بات کریں اس میں آپ کو question number 10 سے لے کر ٹونٹی سیون تک یہ questions آپ کو آنے چاہیے تو یہ میں نے چھے کے چھے chapter کے اندر آپ کو بتا دیا کیونکہ بہت سے stones کو یہ پریشانی آتی ہے کہ سار youtube کے اوپر ویڈیو نہیں ملتی تو میں نے کہا اس ہی ویڈیو میں آپ کو میں بتا دوں اب لیکن last میں جو سب سے important میں چیز آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہے guess paper guess paper for annual examination 2023 یہ guess paper نا یہ میں questions بولنوں گا نہیں یہ میں نے جتنے بھی questions بولنے ہیں ان questions میں اسے بھی میں نے چھانٹی نکال کے جو paper میں آ سکتے ہیں questions وہ آپ کو دیا جن سے یہ جو میں نے previous question بولنے ہیں یہ question بھی آپ کے completely solve ہوئیں گے اور وہ آپ کو unsold form میں ملیں گے notes کی صورت میں وہ آپ کو کہا کیسے ملیں گے unsold form میں ملیں گے notes کی صورت میں وہ guess questions ہیں guess جیسے guess paper نہیں آپ کا ہوتا اس طرح وہ guess paper کے questions ہیں وہ questions ہیں just آپ نے ان ان questions کو یاد کرنا ہے ان questions کو آپ نے بار بار ان کی practice کرنی ہے paper میں وہ questions آنے کے بہت زیادہ chances ہیں یہ انتہائی سمجھ لیں کہ working سے نا آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے یہ یہ questions کو کرنا ہے اور وہ تمام کی تمام questions ویڈیو میں نہیں بتا جائیں گے آپ کو as a guess paper کی صورت میں ملیں گے آپ کو purchase کرنا بڑیں گے تو اگر آپ نے purchase کرنے ہیں تو what's up number آپ کو screen پرشور ہے میں بول دیتا ہوں zero three zero one seven zero nine seven four zero four یہ ویڈس اپ نمبر ہے contact کریں minimum سی price رکھی ہوئی ہے انشاءاللہ وطالعہ آپ کو benefit ہوگا یہ cost counting کے question کرنے جس students کے ذرا سے بھی جس students کی ذرا سے بھی preparation نہیں ہے نا اس کو یہ guess paper کے questions لازمی لینے چاہیے اور میں شوٹی سے آپ کو کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ نے برکت کی جیسے previous تمام papers ہمارے دیئے ہوئے guess paper سے آ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر وہ student جس کو cost counting کا کچھ بھی نہیں آتا وہ اس guess paper کو خرید لے انشاءاللہ وطالعہ اس کا paper جو ہے نا وہ اچھے سے اچھے نمبر میں solve ہو جائے گا وہ اچھے سے اچھے marks gain کر پائے گا تو students next جو آپ کا cost counting کا paper ہے زیادہ سے زیادہ تیاری کریں پھر بھی اگر کوئی issue آ رہا ہے کوئی آپ کو کیوری آ رہی ہے تو comment section میں لازمی بتائیے کہ whatsapp number بھی آپ کو available کر دیا گیا تو students اپنا خیار رکھیں اپنے اس youtube چینل کا بھی اللہ حافظ